نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سالہ سا ٹیکنو انجنیرنگ لیمیٹیڈ سٹوک کے بارے میں سوگس اس سٹوک پر اگر چرچہ کی جائے تو دوستو کئی نہ کئی ہمارے ساتھ ایک بڑا گیم ہو چکا ہے اب دوستو گیم کس پرکار کا ہوا ہے اس چیز پر بھی چرچہ کریں گے اور ساتھی ساتھ دوستو آج گیراؤٹ کیوں نظر آئی ہے تو اس چیز پر بھی چرچہ کرنے والے ہیں ساتھی ساتھ ٹیکنیکل چارٹ انڈیکیٹر کس پرکار کے نظر آ رہے ہیں اس چیز پر بھی چرچہ کرنے والے ہیں ساتھی ساتھ پرائیس جو رہنے والی ہے آج کی جو کلوجنگ نظر آئی 22 روپہ 18 پیشے پر کریکشن کافی بڑا نظر آیا جو 2.89 پرشنٹ کا نظر آیا ہے تو کافی بڑا کریکشن اس سٹوک پر رہا ہے پر آج کی اوپننگ اگر بات کی جائے تو 23 روپہ 24 پیش ساتھ تھی اور 23 روپہ 28 پیشے انٹرادیک کی ہائی پرائیس نظر آئی تھی اکھرکار اتنی پرائیس تیجی ہونے کے باوجود اس سٹوک پر کریکشن اتنا زیادہ کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ سب سے منٹ چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پسلے پانس مارکیٹ سیسن میں اس سٹوک نے کافی اچھا ریٹن پی آؤٹ کیا کئی نہ کئی ایوریج ریٹن پوجیٹی ہو رہا ہے لاسٹ ایک منٹ کے اندر کئی نہ کئی اور بھی بڑیہ ریٹن رہا جو گنیس پوائنٹ 18 فیس دیگا نکل کیا ہے اس گراؤٹ کے باوجود بھی تو ابھی کمپنی بھی اگر بات کی جائے آج کے بائی سیل کے اوڈر پر تو بائی سیل کا جو اوڈر نکل کیا رہا ہے وہ کئی نہ کئی چوکا دینے والا کیونکہ سب سے منسی جو نکل کیا ہے بائی بیک کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اوڈر بکیاں پر دیکھیں تو اگر کئی نہ کئی جو بائی بیک ہے وہ پھر سے نظر آیا کاؤنٹر پر کا جو کاروبار نکل کیا آ رہا ہے وہ بھی کئی نہ کافی اچھا نکل کیا ہے پہنے تین کروڑ شیر کا دوستو کاؤنٹر پر جو کاروبار ہے وہ آج کے سیل کے نظر آیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہولڈنگ کے اوپر تو لگ بک دوستو ایک کروڑ 21 لاکھ شیر دوستو آج کے سیسن پر ہولڈ کیے گئے ہیں یعنی کہ 42 پر تیسد کے ڈیلیوری سیسن پر ہولڈ کیے گئی ہیں لانگ ٹرم میڈ ٹرم یا سو ٹرم جو بھی شیر ہولڈرز کا ڈیسیجن ہے وہ اپنا اپنا تو ابھی بھارتی بازروں پر بھی نورمل کلوزنگ نظر آئی ہے پوزیٹیو کلوزنگ رائی ہے پر ابھی پیری اوپن مارکیٹ کا ڈیٹا اگر دیکھا جائے تو کئی نہ کئی پھر سے ایک بار بڑھ کل ہمیں گراؤٹ نظر آئے گی یہاں پر لگ بک ساڑھے 11 لاکھ شیر دوستو سیلنگ پر لگے ہیں بات یہاں پر گرنے والی یہ ہے کہ بائنگ پر بھی نظر آ رہے ہیں پر بائنگ کے مقابلے دوستو سیلنگ کوانٹیٹی دو گنی ہے تو اس وجہ سے کمپنی کا چارٹ پیٹرن اگر ہم چیک کریں تو دوستو یہاں پر اوپریٹرز کا گیم اسی لیول پر ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے مین چیز اگر دیکھا جائے تو دوستو لگاتار اس سٹوک کی وولیوم اس لیول سے نظر آ رہی تھی اگر تاریخ اگر چیک کیا تھا تو چار سپتمبر سے اس سٹوک میں تیجی میچ سوری گراؤٹ تھی پھر پانچ سپتمبر سے اس سٹوک پر تیجی نظر آئی وولیوم کافی اچھی دیکھنے کو مل رہی تھی اس کے بعد کانٹینیسلی وولیوم میں ایک بڑا جمپ ہمیں کانٹینیسلی دیکھنے کو نظر آیا آخر کار اس سٹوک میں جو وولیوم کا گیم ہوا تھا وہ تو کافی اچھا مان کر چلیں گے کہ ہاں اچھی وولیوم اس سٹوک پر نظر آئی تھی پر یہاں پر مین چیز کیا دیکھنے کو مل رہی تھی کہ مارکٹ میں دوستو لیمٹ سے ادھیک بائی بیک ہو چکا تھا اور مارکٹ ہو چکا تھا دوستو اوور بوٹ گوشت اب اوور بوٹ گوشت ہو چکا تھا تو اس وجہ سے کئی نہ کئی لگاتا ہے جو اوور بوٹ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا دوستو 9 ستمبر کوئی پر اس کے بعد بھی اوور بوٹ زون کی اوپر یہ سٹوک کاروبار کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اور ایک اچھی تیزی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا جو 14.25 انکو تک واپس جو ہے جو اوور بوٹ زون پر کاروبار کر چکا تھا پر کانٹینیسلی اس سٹوک پر تیزی آنے کے بعد لیمٹ سے ادھک بائی بیک ہونے کے بعد اوپریٹرز کو یہ لگا کہ پروفٹ اپنا بن سکا ہے کیونکہ کروڑو سیروں پر کروڑو سیر کی جو کونٹیٹی پر اگر پر سیر پر پانچ بیسی گھ بھی پروفٹ بنے تو دوستو لاکھوں کے اندر پروفٹ بنتے ہیں اور اسی سٹیٹیجی کے ساتھ دوستو کئی نہ کئی ہمارے ساتھ ایک بڑا گیم ہوا اور پسلے دو سیسن کے اندر اگر دیکھا جائے تو اچھے کاسی یہاں پہ جو گراؤٹ ہوئی واپس کانٹینیسلی ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو ملا واپس ریورسل نظر آیا اور ایک بار پھر آج بڑی شیلنگ لگ چکی ہے پری اوپن مارکیٹ کا جو ڈیٹا ہے اس پر بھی بڑی شیلنگ لگ چکی ہے اور یہ اپنے ساتھ ہو چکا ہے دوستو بڑا اوپریٹرز کا گیم تو اسی کونسپٹ کے اوپر دوستو مارکیٹ جو ہے کارے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ابھی دوستو اس اوپریٹرز سے گیم میں بسنے کی سب سے بڑی ریکوارمنٹ رہنے والی ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ اگر ٹیکنیکل انڈکیٹر اگر دیکھا جائے مانی کنٹرول کے جو چاٹ پیٹرنہ بگ ٹرین دیکھنے کو مل رہے ہیں تو وہ ہمیں ویری بولیش نظر آنے والے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پہ جو دیکھنے کو مل رہا ہے موونگ ایوریج جو انڈکیٹر ہے وہ بھی کافی پوزیٹیو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ ٹیکنیکل انڈکیٹر بھی بولیش نظر آ رہا ہے ٹیکنیکل ریٹنگ جو ہے وہ بھی یہاں پہ بولیش نظر آنے والی ہے اور یہاں پہ موونگ ایوریج کروز آور بھی ابھی کافی اچھا دوستو یہاں پہ بائی بیک پہ دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں ان کی بولیش نظر آ رہا ہے اب کمپنی کے اندر کیا تھریٹس نکل کے آ رہے ہیں ان چیزوں کو بھی دوستو ہمیں سمجھنے کی سب سے بڑی آو سکتا نظر آ رہی ہے کیونکہ کمپنی کے اندر لگاتار دوستو بڑے تھریٹس یہاں پہ نکل کے آ رہے ہیں کہ آخر کمپنی کے اندر کتنی نیگٹیوٹی ہے کیونکہ سب سے پہلے چیز تو یہ دیکھنے کو ملے گی پرموٹرز کے ہولڈنگ میں گراؤٹ نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ کمپنی کی جو پی ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے اور کمپنی پر لگاتار دوستو جو انسائیڈر سٹوکس ہیں وہ اب ایک بار فرشے شیلنگ پر نظر آ رہی ہیں کہ شیلز جو ہے وہ فرشے دیکھنے کو مل رہی ہے جو انسائیڈر انویسٹر ہے تو کافی زیادہ تیجی سے شیلنگ کر رہے ہیں تو اسی کے وجہ سے کئی نہ کئی گراؤٹ نظر آ رہی ہے اور کمپنی کے اندر لگاتار جو ہے گتار شڑاو زیادہ نظر آ رہے ہیں تو اس گیم سے ہمیں بسنے کی زیادہ سیادہ ریکوارمنٹ رہنے والی ہے امید کروں گا دوستو جانکری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آجی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ نہیں ہو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور جانکری کو زیادہ سیادہ شیئر ضرور سے کر دینا اور آپ کے نظر میں کوئی پینی سٹوک ہو تو اس کی جانکری کمنٹ میں پنک کر دینا انسائیس کریں کہ آپ کو جلدی بتا دیا جائے گا میرے دن ایکٹی میزنگ ویڈیو کو ساتھ اپکی لائزاز دیجئے جائے سری کشنا تھانکس روچنگ جس میں ویڈیو جائے ہینجے بات دیموات رہنگ